اسلام علیکم دوستو آپ کو دوستہ چلیں کہ رشیہ اور پاکستان کے حالے سے ایک بہت اہم خبر کھول کر سامنے ہے جس نے اس وقت بھارت میں کھلبلی مچا دیئے اور دوستو یقین اس خبر کا شائع ہوتے ہی بھارت اور رشیہ کے تعلقات میں خلال پیدا ہوگا تو دوستو ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی ریٹیل کچھ یوں ہے کہ رشیہ کا ایک سیاسی اور اسکری وفت پشاور میں پاکستان پہنچ چکا جو ہماری اسکری کے عادت سے ملاقاتیں کرے گا اور مختلف پروجیکٹ سے تباہدنا خیال بھی کیا جائے گا دوستو اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایک وفت ملاقات کے لئے پاکستان پہنچ چکا اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت روس پاکستان میں سرمایہ کرنا چاہتا ہے دوستو اس ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی نیوز ایجنسی ٹائمز آف اسلام آباد نے خبر شائع کی تھی کہ پاکستان رشیہ چائنہ ترکی اور یہ جو دو تین ممالک ہیں یہ ایک نئے بلوک بنانے جا رہے ہیں جو کہ تو دوستو جب یہ خبر شائع ہوئی تو اس وقت بھارات نے اس کا مزاک اڑا تھا اور دوستو اگلہ کہ یہ سب جوٹ پر مبنی ہے تو دوستو اب ایک بہت ہی اہم خبر کھول کر جب سامنے آئیے تو بھارت بھی یہ چیز ماننے پر تیار ہو گئے تھا دوستو اب بھارت اب خبر یہ ہے کہ رشیہ جو ہے پاکستان میں گوادر والی سائیڈ پر ایک اشاریہ سات بلینڈ ڈالر کا ایک پروجیکٹ جو ہے معاہدہ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ دوستو اس کی ڈیٹر کو چیوں گا کہ اس وقت رشیہ جو ہے سعود عرب کے ساتھ تعلقات میں ان کے ترمیان خلال پیدا ہو چکا ہے اور رشیہ کوشش کر رہا ہے کہ جنوبی ایشیا اور پاکستان تمام مالک کو گیس اور تیل کی سپلائی رشیہ کرے تو اس حوالے سے انہوں نے اب کوشش کی رشیہ رشیہ کہ پاکستان میں وہ اپنے ایک بہت بڑی کامنی جو تیل کی پتہ وار کے لیے بہت بڑی کامنی اس کا ہیڈگوارٹر بنانے جا رہا ہے جو پا تیل کی سپلائ دوستو وہ ایک بہت ہی ٹالیسٹ یعنی کہ سب سے بڑی بیلڈنگ بنانے جا رہے ہیں جس کی منزلیں جو بتائی جاری ہیں وہ نوے منزلیں بتائی جاری ہیں نوے منزلیں بیلڈنگ بنائی جائے گی دوستو اگر ان کی اسکری کیا تھا جو کہ اس وقت پاکستان میں آ جائے گی ان کے اگر بات کی جائے وہ تو پاکستان جو ان سے پجیکٹ عظم کے تحت سٹیب انجن جو ہے وہ لے گا اپنے تیاروں کے لیے تو دوستو اس سے پہلے وہ کیا تھا کہ چائنہ کے ساتھ ان کے معا چاہتے تھے پاکستان لیکن سٹیب انجن بنانے میں چائنہ کامیاب نہیں ہو سکا چائنہ بھی اپنے جو تیارے ہیں ان کے لیے سٹیب انجن رشیا سے حاصل کرتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ان کے جو وافدہ ہے انہوں نے معاہدہ یہی تائے کیا ہے کہ جو ہے رشیا پاکستان کو بھی سٹیب انجن اپنے تیاروں کے لیے پروائیڈ کرے گا اور اس معاہدہ کو فائنل اور حتمی شکل بھی آج دی جائے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئ اگلی ویڈیو دکھنے دیجئے اجازت اللہ نے کہا